نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں گوڑا بگروال ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے ممبئی سے ویرار سے چرچ گیٹ جانے والی لوکل ٹرین کو روکا گیا ہے اس ٹرین میں بوم ہونے کی خبر ملی ہے جس کے بعد اس سوچنا کے ملنے پر ٹرین کو روکا گیا ممبئی پولیس نے لوکل ٹرین کو وسائی سٹیشن پر روکا ہے یہ اس ٹرین کے ویزولز ہیں جس ٹرین میں بوم ہونے کی خبر آئی بوم نیروڈک دستہ اور ڈاگ سکوڈ موقع پر موجود ہے ٹرین کو جی آر پی اور آر پی اف نے خالی کرا لیا ہے اور اس ٹرین کی جاج کی جا رہی ہے یہ دیکھئے ایک سندگت بیک اس ٹرین میں رکھا دکھا جس کے بعد اس ٹرین کو روکا گیا وسائی میں روکا گیا ہے ویرار سے چرچ گیٹ جانے والی یہ لوکل ٹرین ہے اور اس کو وسائی میں روکا گیا ہے راجیب سنگھ ہمارے سنواداتا ممبئی سے جل چکے ہیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں راجیب ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے کیا سٹیٹس ہے گورب اس وقت کی جو تازہ خبر ہے جو ریلوے کے ڈی سی پی انہوں نے اس بات کی پشتی کر دی ہے کہ دراصل جو بیگ ملا تھا اس کی چیکنگ پوری ہو گئی ہے تو رہت بری خبر یہی بیگ میں کچھ سندگت نہیں ملا ہے چونکہ ایک بیگ جس کا ویڈیو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں وہ بیگ تھا اس کے علاوہے ایک ریک پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ سفید رنگ کی تھے لی پڑی ہوئی تھی دونوں بیگ کو چیک کیا گیا کسی طرح کا کوئی سندگت سامان نہیں ملا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 31 دسمبر یعنی کی آج سال کا آخری دن ہے اور ریلوے سے لے کر سٹی پولیس پوری طرح سے الٹ ہے ایسے میں اس طرح کا ایک فون کال آنا اس طرح کا ایک میسیج آنا کہ ٹرین میں بم ہے اور اس ٹرین میں لگ بھگ ڈائی سے تین ہزار لوگ سفر کرتے ہیں اس کے بعد پوری ٹرین کو خالی کرانے کی نوبت آ جاتی ہے لگ بھگ ایک گھنٹے تک یہ سارا ڈراما وسائی سٹیشن پر چلتے رہا اور اس کے بعد میں وہاں پر ڈاغ سکارڈ بیڈی ڈی 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 peque result تو راڈیف اس کی پہچان ہوئی کیا جس نے کال کی تھی کون تھا وہ شخص ایک سکل تھی کیا یہ دیکھیں ابھی پولیس بہت زیادہ کھل کر نہیں بول رہی یہ پولیس کا کہنا تھا کہ سمبھتا کوئی شخص جو ہے بیت بھول گیا ہو تو سب سے پہلے اس شخص کو آئیڈنٹی فائی کرنے کی کوسز کر رہے کیوں کی بیگ میں کچھ اس طرح کی سامگری جو روٹین آدمی آفیس ہوگرہ میں جاتا ہے تو بیگ میں رکھتا ہے اس طرح کی سامگری ملا ہے تو شخص کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاری لیکن چونکہ بیگ جو ہے ٹرین میں پڑا تھا پہلے یہ بتایا گیا کہ لگیز بوگی میں ہے اس کے بعد میں لگیز بوگی کو سب سے پہلے جی آر پی اور آر پی اف نے اٹینڈ کیا تھا لیکن جب وہاں پر کچھ نہیں ملا تو ٹھیک لگیز بوگی کے بغل میں لیڈیز بوگی ہوتی ہے جب لیڈیز بوگی کو چیک کیا گیا تو لیڈیز بوگی میں یہ بیگ ملا ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ جو بیگ ملا ہے وہ جنس کا بیگ ہے سامانے طور پر پروش اس طرح کا بیگ لے کر چلتے ہیں لیکن یہ بیگ مہلا بوگی میں ملا ہے یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ آخر ایک پروش کا بیگ جو ہے وہ لیڈیز بوگی میں کیسے پہنچا اور پولیس اس کے بعد میں اس بات کی سوچنا پولیس کو بھی دے دی گئی تو کیا کسی دوسرے شخص کا بیگ اٹھا کر لیڈیز بوگی میں رکھا گیا اس کے بعد پولیس کو سوچنا دی گئی اور جبکی شروعات میں پولیس نے چیک کیا اور لگیز بوگی میں چیک کیا تھا بہت شکریہ راجیو آپ کا انتوام جانکاریوں کے لیے چلے آگے بڑھتے ہیں اور اب اپنے مین شو کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک خبر دیکھ لیجئے بم نیرودک دستہ ڈاک سکوٹ وہ سب مواقع پر موجود تھا ٹرین کو جی آر پی نے خالی کرایا جو سندگد بیک تھے ان کی جانچ پوری ہو چکی ہے اور کچھ بھی خطرے والی چیز اس میں نہیں ملی تو چوبیس کی چیتاونی سمندر میں بارودی سنامی ٹھیک تیرہ دن بعد تائیوان میں راشترپتی کا چناؤ ہونا ہے تائیوان کے ساتھ ساتھ امریکہ کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی ہیں کیونکہ تائیوان میں اگر موجودہ ستہ دھاری پارٹی کے امیدوار چناؤ جیتے تو چین کا حملہ ہو سکتا ہے چین نے دکشن چین ساغر میں ہی فلیپینز کے خلاف بھی تاپمان بڑھا دیا ہے تائیوان اور فلیپینز دونوں کی امریکہ سے رنیتک دوستی ہے اور اس لیے چین کا حملہ کہیں بھی ہو جنگ تو امریکہ اور چین کے بیچ ہوگی ایک خطرہ چین کے دوست نورتھ کوریا سے بھی ہے جس کی دھمکی سے جپین اور دکشن کوریا سہمے ہوئے ہیں سال دوزار چوبیس کی دستک کے ساتھ ہی یہ چیتابنی بھی دنیا میں کیوں گونج رہی ہے کہ سمندر میں بارودی سنامی آ سکتی ہے اسی پر دیکھئے ہماری یہ سپیشل ریپورٹ سمندر کے اسی علاقے میں تائیوان ہے جہاں تیرہ جنوری کو راشترپتی چننے کے لیے ووٹنگ ہونی اگر تائیوان میں راشتروادی ڈی پی پی ستھا میں لوٹی تو سال دوزار چوبیس میں تائیوان پر چین کا حملہ تیہ مانا جا رہا ہے دکشن چین ساغر میں چین کی نوسینا ایک نیا فرنٹ کھولنے کے لیے تیار بیٹھی ہے یہ نیا فرنٹ ہے فلیپینز جس کے ساتھ بھارتی نوسینا کے تیہ شدہ یدھا بیاس سے چین باکھلا اٹھا فلیپینز اور بھارت کی نوسینا کا یدھا بیاس آیونگن شول نام کے علاقے میں چل رہا تھا دکشن چین ساغر کا یہ وہی علاقہ ہے جسے چین اپنا حصہ بتاتا ہے اسی علاقے میں اگست اور نومبر میں چین کی نوسینا نے فلیپینز کی بورٹس کو ٹکر ماری تھی چین اب فلیپینز کو کھولی دھمکی دے رہا ہے کہ آیونگن شول سے دور رہو چین ہمیشہ باتچی تر پرامرز کے مادیم سے مدبیدوں کو حل کرنے اور سمندری ستھرتا بنائے رکھنے کے لیے سنیوکت پریاس کرنے کے لیے پرتیبت ہے لیکن ہم فلیپینز کے بار بار اکساوے میں آنکھ نہیں مو دیں گے فلیپینز سینہ کے پروکتہ نے کھولی طور پر دعوہ کیا کہ وہ رینائی ریف پر ایک ستھائی نرمان کرے گی یہ فلیپینز دوارہ ایک بار پھر اپنی پرتی بدداؤ کا اولنگن کرنے کا ایک مہتو پون پریاس ہوگا ایک بار پھر اپنی نیتی بدلیں اور ایک بار پھر رینائی ریف پر کسی بھی وقتی یا سوویدھاؤں کی ستھیتی کو نشت نہ کریں یہ چین کی سمپربھتا کا گمبھیر اولنگن ہوگا اور انتراشتری قانون اور دکشن چین ساغر میں نیموں کا گمبھیر اولنگن ہوگا چین کسی بھی اولنگن یا اکساوے کا درڑتا سے جواب دے گا اور اپنی کشیتری سمپربھتا اور سمودری آدھیکاریوں اور ہیتوں کی درڑتا سے رکشا کرے گا چین سے نپٹنے کے لیے فلیپینز نے دکشن چین ساغر کے اپنے کشیتر میں امریکی نوسینا کی تیناتی بڑھا دی ہے تائیوان کے بعد فلیپینز کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی لڑنیتک دوستی نے بھی چین کو بری طرح بھڑکا دیا ہے اور اب امریکہ بھی مان چکا ہے کہ سال دوزار چوبیس میں دکشن چین ساغر میں اسے چین کے ساتھ جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے موسیقی 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 امریکہ نے اس کی تیاری بھی تیز کر دی ہے یہ تصمیریں پوروی پرشانت مہاساغر میں امریکہ کے سین اڈے گوام کی ہیں چین کے ساتھ اگر جنگ چھڑی تو تائیوان اور فلیپینز سے لگ بھگ دائی ہزار کلومیٹر دور قوام میں ہی امریکی سینہ کا وار رومز ثابت ہوگا موسیقی امریکہ کو شک ہے کہ تائیوان یا فلیپینز پر حملے کے بعد چین کی سینہ یا تو خود قوام بیس پر حملہ کرے گی یا پھر اتر کوریا کو مہرا بنا کر یہاں حملہ کروائے گی موسیقی اسی خطرے سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے حال ہی میں گوام بیس پر اپنے انٹی میسائل ڈیفنس سسٹم تھاڈ یعنی ٹرمنال ہائی آلٹیٹوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم کی چھے یونٹ تینات کی ہیں جس کی تصویریں 30 دسمبر کو سامنے آئیں تائیوان جپین اور تکشن کوریا میں بھی امریکہ کا تھاڈ سسٹم پہلے سے تینات ہے جو دشمن کی مسائلوں پر 10,000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چھپٹا مارتا ہے اور انفراریٹ ایمیجنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے دشمن کی مسائلوں کو ہوا میں ہی راہ کر دیتا ہے قوام میں امریکہ کی ان تیاریوں کی وجہ یہ ہے کہ اسے خود نہیں پتا کہ چین کا حملہ کہاں ہوگا فلپینز پر یا تائیوان پر یہ کنفیوزن بھی چین نے ہی پیدا کیا ہے چین کی نو سینا دو مہینے تک لگاتار تائیوان کے خلاف یدھا بھیاس کر کے جنگ کا موحل بنا رہی تھی لیکن اب وہ تائیوان کو صرف چیتاب نہیں دے رہی ہے جبکہ چین کی نو سینا اب دکشن چین ساغر میں فلپینز کے ساتھ کھل کر ٹکرا رہی ہے جانکار مانتے ہیں کہ چین کو تائیوان میں ہونے والے راشترپتی چناؤں کی نتیجوں کا انتظار ہے اس چناؤں میں ستہ دھاری ڈی پی پی پارٹی کے امیدوار لائی چنگ تے کے جیتنے کی سمبھاؤنا ہے لائی چنگ تے تائیوان کے موجودہ اپراشترپتی ہیں اور ان کی پارٹی ون چائنا پالیسی کو سرے سے خارج کر چکی ہے ہم چین کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار ہیں تائیوان اور چین ایک دوسرے کے ادھین نہیں ہیں چین کے راشترپتی شی جنپنگ پہلے ہی ساف کر چکے ہیں کہ وہ تائیوان کو چین کا حصہ بنا کر ہی دم لیں گے چاہے شانتی سے یا پھر حملہ کر کے تائیوان میں ڈی پی پی امیدوار کو ہرانے کے لیے چین نے سارے داؤ آزمانے شروع کر دیے ہیں چین کے ہیکرز اور خوفی آجنسیوں کے ایجنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا پلیٹفارم کے ذریعے تائیوان میں یہ بھرم پھیلا رہے ہیں کہ اگر وہاں ڈی پی پی ستہ میں آئی تو تائیوان برباد ہو جائے گا کیونکہ ڈی پی پی کی وجہ سے چین اور تائیوان میں جنگ چھڑ جائے گی تائیوان کے ایک لوگ پر یہ میوزک بینڈ کو بھی چین نے دھمکایا کہ وہ تائیوان میں چین کے سمردھن میں محل بنائیں اور اب خبر ہے کہ چین کی سرکار تائیوان کے لوگوں کی دھارمک بھاوناؤں کا استعمال کر کے چناؤں کو پرباویت کرنے میں جھٹی ہے تائیوان کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا تیوہار ماجو فیسٹیبل ہے تائیوان کی لگ بگ 60 فیزدی آبادی سمودر کی دیوی ماجو کی پوجا کرتی ہے جن کا سب سے بڑا اور پرانا مندر چین میں ہی ہے چین خود تو ناستک ہے لیکن وہاں کی سرکار ہر سال ماجو فیسٹیبل میں آنے والے تائیوان کی لوگوں کے سواگت میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی ماجو فیسٹیبل میں آنے والے تائیوان کے لوگوں کو چین یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تائیوان کو اپنا حصہ بنانے کے بعد بھی تائیوان کے لوگوں کو ہر قسم کی آزادی دینے کے لیے تیار ہے ویسے تو ماجو مندروں کی تائیوان میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ماجو دیوی کا سب سے بڑا مندر دکشن چین میں ہے اور تائیوان کے لوگوں کی دھارمک مانتہ ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار دکشن چین جا کر ماجو دیوی کی پوجا کرنا انیوار ہے تائیوان کو ڈر ہے کہ اس سال مازو فیسٹیبل میں لوگوں کی اسی دھارمک بھاونا کو قرید کر چین کی سرکار اور خوفی ایجنسی چناؤں نتیجوں کو پربابت کرنے میں چھوٹی ہے تائیوان میں اگر چین کے اتنے تکڑم کے بابجود دی پی پی ستہ میں لوٹی تو چین کیا کرے گا اس کا جواب تین دن پہلے خود چین کے راشترپتی شی جنپنگ نے دیا انہوں نے صاف کر دیا کہ تائیوان اگر سمجھوتا کر کے چین میں شامل نہیں ہوا تو چین سینہ کے دم پر تائیوان کا ایک ہی کرن کرے گا دو دن پہلے ہی چین کے ایک اور فیصلے سے بھی یہی سنکیت ملا کہ سال دوہزار چوبیس میں دکشن چین ساغر میں کوئی بڑا بارودی توفان آنے والا ہے چین کے ودیش منتری لی شانگفو بیتے دو مہینے سے لاپتا تھے جن کے بارے میں چین نے چوپی سادھ رکھی تھی دو دن پہلے ہی چین نے اپنی نوسینہ کے پورو کمانڈر ایلمیرل ڈانگ جن کو نیا رکشا منتری بنایا ہے دس سال پہلے ڈانگ جن چین کی نوسینہ کی ایسٹ سی فلیٹ کے کمانڈر ہوا کرتے تھے دکشن اور پوروی چین ساغر میں چینی نوسینہ کی تیاریوں اور وہاں یدھ کی چنوٹیوں کا انبھو ڈانگ جن کے پاس ہے اس لیے ان کو رکشا منتری بنایا جانے کا مطلب یہی مانا جا رہا ہے کہ شی جن پک دکشن چین ساغر میں کچھ بڑا کرنے کا پلان بنا چکے ہیں پیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اور چین کے سب سے چرچت جنرل ماسٹر سن زون نے اپنی کتاب آرٹ آف وار میں لکھا تھا کہ جنگ جیتنے کے لیے سب سے اچھی رڑنیتی یہی ہے کہ دشمن کو بھرمت کر دو اگر پوراپ کی طرف عملہ کرنا ہو تو ایسا دکھاؤ کہ تمہارا ٹارگٹ پشچم کی اور ہے تائیوان اور فلیپینز پر ایک ساتھ دباؤ بڑھا کر چین یہی داؤ کھیل رہا ہے امریکہ کو ایسے بھرم سے سی آئیے کے ایجنٹ ہی بچا سکتے تھے لیکن پچھلے ایک دشک میں چین نے سی آئیے کا نیٹورک بھی دھوست کر دیا جبکہ امریکہ میں چین کی خوفی ایجنسی ایم ایس ایس کے جاسوسوں کا جال پھیلتا گیا کیسے چین نے انٹیلیجنس وار میں سی آئیے کو نظر بند کر دیا اب اس ریپورٹ میں دیکھیں سال دوہزار چوبیس کی شروعات سے پہلے جو سنکیت دکشن چین ساغر سے آ رہے ہیں وہ بہت اشب ہیں پرشانت مہا ساغر کے اس پوروی چھوڑ پر شانتی کب اور کس دن بارودی سنامی میں بدل جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا دکشن چین ساغر میں چین کا آگلا حملہ کہاں ہوگا تائیوان پر یا پھر فلپینز پر اس کی بھنک امریکہ کو بھی نہیں ہے کیونکہ چین نے امریکہ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس اس کی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کو ہی نظر بند کر دیا ہے چین کے خلاف امریکہ کی رنڈ نیتی میں سی آئی اے کے نیٹورک کی اہم بھومکہ تھی جسے چین نے بیٹے ایک دشک میں تحس نحس کر دیا ہے سی آئی اے کے جو ایجنٹ چین پر نظر رکھے ہوئے تھے وہ یا تو مارے جا چکے ہیں یا پھر جان بچا کر چین سے پلائن کر چکے ہیں چین میں نئے ایجنٹ بنا پانا بھی سی آئی اے کے لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ چین میں اب ہر آدمی چوبی سو گھنٹے پہرے میں ہے بیٹے چھ سال کے دوران شی جن پنگ کی سرکار نے بیجنگ سمیت چین کے ہر شہر ہر گاؤں کو سی سی ٹی وی کیمروں کے جال میں پھسا دیا ہے ان کیمروں میں فیس ریکنیشن ٹیکنالوجی پہلے سے تھی جس کی مدد سے چین کی خفیہ ایجنسی ایم ایس ایس یعنی منسٹری آف سٹیٹ کسی بھی سندگت کو پکڑ کر غائب کر دیتی ہے اس نگرانی تنتر کے دم پر ہی چین نے شنجیانگ پرانت پر اویگر مسلموں کا بڑے پیمانے پر اتپیڑن کیا اب چین نے اپنے سرویلائنس سسٹم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی جوڑ دیا ہے چین کی ہر گلی ہر چور آہے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے لوگوں کی آنکھوں کو بھی سکین کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہلیا بدل کر بھی چین میں جاسوسی کرپانا سی آئی ایجنٹس کے لیے بہت مشکل ہے چین میں ان کیمروں کے ساتھ اتیانت شکتشالی ریسیور بھی لگے ہیں جو لوگوں کی آواز بھی کنٹرول روم تک پہنچا دیتے ہیں چین میں ایسے چالیس کروڑ سرویلائنس کیمرے لگائے جا چکے ہیں یعنی چین کے ہر چار ناغرک کی نگرانی کے لیے ایک کیمرہ چین میں سی سی ٹی وی کیمروں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ویدیشی دوتا واسوں اور وہاں تینات ڈیپلومیٹس کی نگرانی کے لیے بھی کیا جا رہا ہے امریکہ اور دنیا بھر کے دیشوں کی خفیہ ایجنسیا اپنے جاسوسوں کو ڈیپلومیٹ بنا کر ہی بھیجتی رہی ہیں چین نے سی آئی اے کا یہ دعاو بھی ناکام کر دیا ہے نیو یورک ٹائمز کی 27 دسمبر کی ریپورٹ کے مطابق چین اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ڈبل ایجنٹس بنانے میں جھٹا ہے ڈبل ایجنٹ یعنی دوسرے دیشوں کے وہ ناغرک جن کو لالج دے کر یا بلیک میل کر کے چین اپنا جاسوس بناتا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پروفائل اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سکین کر کے ٹارگیٹ ٹائے کیا جا رہا ہے باقی کام چین کی خفیہ ایجنسی ایم ایس ایس کے حوالے رہتا ہے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس وار میں چین کا پلڑا کتنا بھاری ہے اس کا ثبوت بھی پچھلے کچھ سالوں میں سامنے آیا ہے قریب تین سال پہلے امریکہ کے کیلیفورنیا میں کرسٹین فینگ نام کی ایک چینی مہیلہ کے بارے میں ایف بی آئی نے خلاصہ کیا کہ وہ چینی خفیہ ایجنسی ایم ایس ایس کی ایجنٹ تھی جس نے سال دوہزار گیارہ سے دوہزار پندرہ کے بیچ امریکہ کے کئی بڑے بڑے نیتاؤں کو اپنے جال میں پھسا لیا تھا کرسٹین فینگ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی کے نام پر آئی تھی اور اپنا بھید کھلنے سے پہلے ہی فرار ہو گئی چین کی اس جاسوس کے خلاصے سے پہلے مئی دوہزار چودہ میں امریکہ میں چین کے پانچ جاسوس پکڑے گئے تھے ڈانلڈ ٹرم کے کارکال میں جب امریکہ اور چین کے بیچ ٹیکس وار چھڑی تب چینی خفیہ ایجنسی ایم ایس ایس پر امریکہ نے کھلا اروپ لگایا کہ اس کے ایجنٹ امریکہ کی سرکشہ کے لیے خطرہ بن گئے ہیں امریکہ کے لیے سردرد یہ ہے کہ چین میں ہر سال ہزاروں لوگ سٹوڈنٹ ویزا یا پھر راجنیتک شرن لینے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں ان میں کون ایم ایس ایس کا جاسوس ہے اور کون بے گناہ یہ پتہ لگانا اسمبھو ہے اوپر سے چین نے امریکہ میں جاسوسی کرنے کے لیے اپنی تیجوری کھول دی ہے اور ہنی ٹرپ کا جال بھی پھیلا دیا ہے جس میں امریکہ کے سینک بھی پھسنے لگے ہیں حال ہی میں امریکی نوسینا کے دو ادھکاری ایف بی آئی کے ریڈار پر آئے جو پیسوں کے لالچ میں اپنے ہی دیش سے ایک غدتاری کر رہے تھے سال دوہزار میں جب کرونا سنکٹ کے بیچ امریکہ اور چین کے بیچ تلقی چرم پر تھی تب امریکہ کے رکشہ منتری رہے مائک پومپیو نے کیلیفورنیا میں چین کے کانسلیٹ کو چینی خفیہ ایجنسی ایم ایس ایس کا اڈہ بتاتے ہوئے اسے بند کروا دیا تھا اس وقت ایف بی آئی نے خبول کیا تھا کہ امریکہ میں کم سے کم دو ہزار ایسے لوگ ہیں جن پر چین کا جاسوس ہونے کا شک ہے امریکہ میں ایسے سندگد لگاتار پکڑے جا رہے ہیں جو امریکہ کے ناغرک ہیں سرکاری نوکری کرتے ہیں لیکن چین کے ایجنٹ ہیں اس سے ایک بات صاف ہے کہ امریکہ میں چین کی خفیہ ایجنسی ایم ایس ایس کا نیٹورک بہت بڑا ہے وہیں چین میں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے پچھلے ایک سال سے پریشان ہے کیونکہ اس کا کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن لگاتار فیل ہو رہا ہے حالی میں بول سٹریٹ جرنل کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ بیتے ایک دشک میں سی آئی اے کے دو درجن ایجنٹ چین میں یا تو پکڑے گئے یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ان میں کچھ چین سرکار میں اونچے عہدوں پر تینات تھے جنہیں سی آئی اے کا ڈی پ ایسٹ یعنی ٹاپ سکریٹ جانکاری مہیا کرانے والا ایجنٹ مانا جاتا تھا دکشنڈ چین ساغر میں چین کے حملے کی تیاری کے بیچ امریکہ کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ اس کے پاس بختہ جانکاری نہیں ہے سی آئی اے کو بھنک نہیں لگ پا رہی کہ چین کا ارادہ کیا ہے اور اس کا ٹارگٹ کون ہے جبکہ چین کے جاسوس امریکہ کی ہر چال کی خبر چین پہنچا رہے ہیں بیورو ریپورٹ ٹی بی نائن بھارت پرش